بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں گرین ٹیم لائف میں آپ کو کشامدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ شاہ زیب علی اور اس وقت ہم لائف ہیں دوبائی سپورٹس سٹی سے جہاں پر آج پاکستان سپر لیگ کا تیسرا دن ہے اور آج بھی دو میچز کھیلے جانے ہیں پہلا میچ ہے جناب ملتان سلطانز اور اسلام آباد یونائٹید کی ٹیم کا جبکہ دوسرا میچ ہے کراچی کنگز اور لاہور کلندرز کا ایک بڑا انکاؤنٹر ہے میرے ساتھ انس خان موجود ہے انس سے بات کریں گے پی ایس ایل کے تین دن جن میں سے دو دن انس نے بھی یہاں پر کور کیا انس کیسا ایٹموسفیر دیکھ رہے ہیں شاہ زیب پرسٹ اپالی ایٹموسفیر ہے جوڈ اور کافی جنرلیسٹ ہیں سپورٹس جنرلیسٹ سپیشلی دو سینئرز ون ہے وہ ہے اور بین وری گوڈ ٹورٹس می انہوں نے بہت مجھے ویلکم کیا ہے بہت اچھے سے میرا خیال رکھ رہے ہیں مجھے بار بار پوچھ رہے ہیں اور میچیز بھی کل بہت اچھے ہوئے دونوں اور آج بھی دو میچیز ہیں ملتان سلامباد کا اور رات میں جو ہے دوسرا میچ وہ ون اف دو بگیس رائیوری آف پاکستان لاہور ورسز کراچی سو لکنگ پوروڈ تو ایٹ اچھا انس جیشہ آپ نے میچ دیکھا کل کے میچ میں کراچی نے رنز بڑے کیے لیکن آخر میں جب دیکھا تو میچ بڑا ملتان کی ٹیم کلوز لے گئی تھی اور ملتان کا اگر ہم فائر ہاؤس دیکھیں تو پیچھے رسل ہیں پھر حماد آزم ہیں شاہد آفریدی ہیں تو ان کی ٹیم لگ رہی تھی سٹرونگ لیکن ٹیل بڑی ویک ہمیں نظر آئی جس میں محمد ارفان جنیت خان جب آپ کی ٹیل اتنی ویک ہو اور پھر محمد الیاس نمبر 7-8 پر بیٹنگ کرنے آئے تو جب آپ کی ٹیل اتنی ویک ہو تو آپ کیسے میچز جیتیں گے دیکھیں ملتان زندان کی ٹیم مجھے ابھی تھوڑی سینا بیلنس نہیں لگ رہی ہے شاہد کچھ چینجز اور کر سکتے ہیں سپیشلی اون ٹاپ آف دی اوڈر مسود کے ساتھ شاہد کوئی اور پلیئر آ سکتے ہیں اوورسیز پلیئرز کو اپنے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس کو کھلائیں گے کس کو نہیں کھلائیں گے اور ٹیل واقعی میں ان کی بہت لگ ہے تو سپیشلی رسل، آفریدی اور حماد ازم ان تینوں کو رسپونسیبٹی لینے پڑے گی میچ فینش کرنا پڑے گا اور ساتھی ساتھ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جتنے بھی ٹیل اینڈر ہیں ان کے ان تک بیٹنگ نہ جائے کیونکہ اس سے پہلے اگر میچ فینش ہو جاتا ہے تو ملتان کے لئے بینیفٹ رہے گا ادر وائیسی انہوں نے انہوں تینوں کو رسپونسیبٹی لینے پڑے گی اگر آپ چیک کر سکیں تو چیک کریں ان میں ان کا ہائے سکور ہے اور کل ہم نے ان کی بیٹنگ دیکھی لگا نہیں کہ وہ کوئی اوورسیز پلیئر ہیں انہوں نے ایوی کی کنڈیشنز کو بہت اچھے سے ایسس کیا اور اپنے آپ کو اکسٹم کیا اس چیز سے اور کافی اچھا کھیلے سپیشلی سپینرز کو بھی کھیلے اور فاس بولر کو تو ایسی انگلینڈ اور اوورسیز اچھا کھیلتے ہیں سو اچھا لگا لیا انہوں نے ان کو جب منرو آتے ہیں تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اپنی جنگہ ڈائریک بنا پائیں گے اچھا یہ تو کاراچی کنگز کی بات کریں کاراچی کنگز کے ایک فاس بولر نے سوہیل خان بڑے آف کلرکل نظر آئے رن دیے جا رہے تھے ان سے بولنگ کروائے جا رہے تھے کاراچی والے پھر بھی وہ رن دیے جا رہے تھے لیکن آخر میں جب دو وقتے انہوں نے لی تو وہ ایسا سیلیبریٹ کر رہے تھے سب کچھ انہوں نے اچیف کر لیا چیز کو انہوں نے بھی کینے سوہیل خانوش ہے کہ انہوں نے اچھا سوہیل خان بے بللہارس have been in pakistان ابتہ کیا سمجھتے آپ کے دیکھنے بڑے کالر کھڑے ہو جانا 50ทہ سنس ایک اس پیل کر دیا انہوں نے کل دیکھے سوہیل خان ہمیشہ سے ہی رہا ہے بلہ رہے ہیں سوہیل خان چھے ہوں ہمیشہ سے وہ انکنسسٹن رہے ہیں اور.. دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ تو یہ تمہارا ہے کہ یہsunہ عی quisentes knew إن وAN تکا اپنے و dispatchت روئی 08 سوری اس سے دیگر ہوجانا بنعما یا ہوجانا نگل ہوجانا swatch ہے و اپن افراد سر طوال شب کیا ، جوانا في گنام کی زل Cash separate منinde چلو wordt مصر وراؤ صفائل کی T 我們 کہنا کے شائر رشاه رو ہے واجب مجمون دار راحت شراب طروفİ مجمع انزم موسیقی کحارس مجمع انزو جانا wid 있었 ایک جن سے ا spl desde Nur سور کشنل ہو سر ط charging Everybody receiver اس سے کیا کہیں گے ایور ینگ مزبا علاق اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی کہیے جو مزبا کی 32 balls پر 49 runs کو کرٹیسائز کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت سوفیسٹی گیٹی سمجھتے ہیں وہ لوگ آپ کو بہت انٹیلیکچول سمجھتے ہیں اگر سمجھ سکتے ہیں کون لوگ ہیں تو سمجھ جائیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن 153 کے سٹریک ریٹ سے مزبا کھیلنا ہے رٹائر ہو چکے ہیں وہ اب شاید یہ آخری سیدان ہو تو پھر بھی مزبا بھی کرٹیسزم بند نہیں ہوتا دیکھیں ساتھے مزبا علاق is a prime example is a prime example of keeping yourself fit as well as for cricketing terms انہوں نے آپ کو fit رکھا ہے کرکٹ بھی باگای دا کھیل رہا ہے بھی ریسنٹ لی انہوں نے کھائد ازم کھیل ہے grade 1 grade 2 بھی کھلتے آر ہے تو وہ ان کی fitness کا example جب آپ fit ہے تو چاہے آپ 45 years کے ہوں یا 50 years کے ہوں آپ رکیٹ کھیل سکتے ہیں انہوں نے وہی دکھا ہے انہوں نے وہی دکھا ہے it's not about کہ انہوں نے بہت سلو کھیلا ہے انہوں نے اپنے کالیبر کے ساپ سے بہت اچھا کھیلا جو ان کی پوٹینشل بھی میرے خیال سے ان سے ایک لیول زیادہ انہوں نے کھیلا so i don't understand what's the criticism on miss baul hab انہوں نے تو بہت اچھی کال انہوں کے لیے and it was up to the ballers to defend جنہوں نے نہیں ڈیپین کر پائے اور امار اکھمان نے کال بہت ہی اچھی انہوں کے لیے ٹھیک ہے کچھ questions بھی ہیں اور انس آپ question لیں گے کچھ questions آیا ہے ہمارے پاس طرح ساگر کہہ رہے ہیں کہ آپ جنرلیز بن رہے ہو اس طرح جنرلیزم نہیں ہوتی target کر رہے ہو والے بھائی جان i think we all are neutral شاہ سے باب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ شاید neutral نہیں ہیں آپ کس کی طرف target کر رہے ہیں جن کی طرف ہم target کر بھی رہے تھے انہیں شاید بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ ہم کس طریقے سے بات کریں دیکھیں ایک player ہے جو perform کر رہا ہے اچھا کھیل رہا ہے لیکن آپ اس پہ اگر criticism کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے جب وہ اچھا کرے جب بھی criticism ہوتا ہی ہے تو کیا ہم اس کے لیے نہیں بات کریں کیا ہم اس کے لیے نہیں بولیں کہ player اپنا career ختم کر چکا ہے اپنے career کی ending stages پہ ہے صحیح کھیل رہا ہے آپ تاریخ نہیں کر سکتے تو آپ کچھ ایسا ایسا بھی تو نہ کہیں اس کے لیے I don't know is there something negative about مز باہر کسی کے view میں جبکہ وہ میرے خلال سے ایک example سارے young cricketers کے لیے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی پرسنیلٹی اپنی کرکٹ کے لیے بینہ کسی کسی لائم لائٹ میں آئے بینہ کسی جنلسیم سے جھگڑا ہوا کچھ نہیں ہوا انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ جب پرسنیلٹی لے جیسے اپنی پرسنیلٹی موچہ لیکن اپنی پرسنیلٹی سیڈ بھی ہوتی ہے پوزیٹیو بیچ میں رکھے بولے میرا خیال ہے کہ ہم لوگ وہ کرنا چاہ رہے ہیں اچھا آنس کمنگ بیک ٹوڈےز میچز اور جیسے کہ پہلے میچ کی ہم بات کر رہے تھے ملتان سلطان وسلم آباد یونائیٹڈ اور ملتان نے ٹوس جیت لیا ہے پہلے بولنگ کر رہے ہیں تو آج کے میچ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں ملتان کے پاس شاہد افریدی بھی ہیں شوئے ملک بھی ہیں ملتان کی ملتان کی بولنگ اچھی ہے اور خاص کر ان کے پاس سپینر بھی اچھے ہیں اور دو پیسر ہیں جونیت خان کو پرپورم کرنا ہوگا وہ ہمیشہ سے تھوڑی انکلسیشن رہے ہیں ان کی فٹنس کی ایشیوز رہی ہیں ایرپان ایک سیزن کیمپینر ہے ہر ٹی 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 لیگز کھیلتے ہوئے آئے ہیں اور اسلام آج زائے سے پہلے دیفینڈنگ چیمپینر ہیں پہلا میچ بھی ایک لوزنگ پوزیشن سے جیتا تھا آسی فالی اور فہم اشرب کے تھوڑ تو جو ہے اچھا ہوگا اور امید کرتے ہیں کہ آج شاہد افریدی شو جو ہے نہ دیکھنے کوئی ملے بکوز موسٹ آف دی پیپل لوگ یہاں کم پر شاہد افریدی اگر وہ پرپورم نہ کریں تو لوگ بہت زیادی سکتے ہیں کیا کہیں گے پہلے تو میں حسان احمد کو سوال لیتا چلوں گے کہا ہے آناس بھائی وی لب یو این آئی لب یو تو حسن بھائی این آلد آبا جی شاہدیل آپ کیا کہہ رہے تھے میں کہہ رہے تھے ملتان کی بالنگ سٹرونگ ہے لیکن کل اسی سٹرونگ بالنگ کو ٹارگٹ کیا کراچی نے اور بڑے رن بنائے تو دیکھیں اسلام آباد کی اچھی ہے اور رزوان حسین جو دومیسٹیک میں بہت اچھا کرتے ہوئے آئے تھے ملتان سلطانس کی بات کرنا چاہتا ہے ملتان سلطانس کی بولنگ اچھی ہے لیکن کراچی نے نہیں کیا جی تو دیکھیں ملتان سلطانس کی بولنگ اچھی ہے لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ دفینڈنگ چیمپینز کی اگنس وہ کھیل رہے ہیں اور دفینڈنگ چیمپینز ہمیشہ سے بہت سرونگ رہے ہیں لگتا ہے ان کی ٹیم امبالنس لے لیکن وہ ہمیشہ اچھا پر فارم کر کے جاتے ہیں سو آپ کو انیشلی تارگیٹ کرنا ہوگا اور لوگ رانکی جو ہے نا اٹیکنگ کرکٹ کھیل سکتے ہیں اگر انہوں نے جنید خان اور فانکہ گینز رن کر دیئے امریکہ سے لوہر اوڈر کے لئے اور بھی ازی ہو جائے گا کیونکہ ان کے پاس افرید نہیں آسیفالی ہیں فائی مشرف ہیں اور نیچے سے اور بھی ہٹرز ہیں جو آ کے کھیل سکتے ہیں آسیفالی اور فائی مشرف ہیں میں سوال کرنا چاہوں گا کہ انہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں کیا ہو جاتا ہے پاکستان کے لئے بلکل پر فارم نہیں کرتے ہیں لیگز میں پر فارم کرتے ہوئے ہیں پیسل کا کالیبر آپ کو دکھ رہا ہے کوئی اتنا لوگ کالیبر نہیں ہے بہت ہائی سٹینڈرڈ میچے ہیں ہم نے خود کلوز بانٹری پر بیٹھ کے مچے دیکھیں جو سٹینڈرڈ ہمیں یہاں پر نظر آرہ ہے کرکٹ کا بیٹنگ اور بولنگ کا تو یہ یہاں پر فارم کرتے ہیں پاکستان کے مچے میں تو شاید اس سے بھی کم کراؤڈ ہوتا ہے جہاں پر وہ فیل ہو جاتے ہیں دیکھیں it's all about the mindset شاید mindset میں different ہوتا ہے شاید اب franchisee league میں اپنے آپ کو ایک different mindset سے کھیلتے ہیں کہ زیادہ pressure نہیں لیتے کہ بھی franchisee cricket ہے میرے خیال سے international cricket میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے face کو شپ نہیں کر پاتے کہ آپ pressure کو اپنے اوپر خود ہوئی ہونے دیتے ہیں نہ کہ اس چیز کو آپ اپنے اوپر ہوئی نہ ہونے دیں تو اب تک جتنا ہم نے دیکھا ہے فاہیم اور آسی پالی نے اپنے potential پر ڈیلیور نہیں کیا انٹرنیشنل stage پر even though وہ سب سے دو بڑے match مینے رہے ہیں اسلامباد انٹیٹ کے لئے انہوں نے first match میں بھی دکھایا پچھلے دو سیزن سے دکھاتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ بتاتا ہے کہ potential ہے but it's about delivering at the international stage وہ اب تک نہیں کرتا ہے جو اگلا match ہے Karachi & Lahore اس پر ہم بات کریں گے اس match پر ابھی بات کرنا بنتا نہیں ہے لیکن طلا سگیر کہہ رہے ہیں کہ آپ سویل خان کو target کر رہے ہیں کہ آمیر نے بھی 145 اور حسن نے بھی 145 پر بال کری ہے جبکہ ان میں ساؤڈ افریقا میں کسی سے بھی 135 سے اوپر بالنگ نہیں ہو رہی تھی good point mentioned good good اس پہ تو وہ خود بہتر بتا سکتے ہیں فاہد مصطبہ بیٹھے ہوئے ہوں بنا راض ہو جائیں گے آپ نہیں بولیں گے کچھ بھی دیکھیں آمیر کا تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کیا پروبلم تھی فاہد مصطبہ نے کل پوز بھی لگائی ہے کہ آمیر ان کے فیوریٹ ہے وسیم اکرم کے بات بالکل دیکھیں آمیر کا مجھے سمجھ نہیں آتا اسیو کیا ہے میں بھی شاید وسیم اکرم کے ساتھ انہیں ایک ویگ لگایا کچھ پر فارمنس پہ بھی ان کی امپروومنٹ آئی ہوئی ہو اور شاید کچھ مسئلے ازر محمود کے ساتھ ہو سکتے ہیں پاکستان ٹیم کے نیشنل کوچھ ہے تو کچھ بتا نہیں سکتے ہیں دیکھیں ابھی بہت اچھی بولنگ کی اور تی ٹوینڈ کے شازے وہ ہمیشہ سے اچھے بولر ہیں ان کی تی ٹوینڈی پر فارمنس پہ کبھی بھی ڈاؤٹ نہیں رہا ہے ایونہ ایونہ دو فرنچائزی لیگ ایونہ در انٹرنیشنل سیجیس یہ پروبلم جو ابھی ان کو آر ہی ہے وہ ہے ان کی اوڈی آئیز میں اچھے بولر ہیں تیس میں بھی انہوں نے ساؤت ایفریکہ میں اچھا کیا تھا ایونہ دو ہی وہ نوٹ ڈیٹ مچ پیسی بہت سچل ہی ڈیڈ ویلن ساؤت ایفریکہ اچھا نس تو یہ سیشن کو ہم اس سیشن کو یہیں پہ کونکلوٹ کرتے ہیں انشاءاللہ میچ کے بعد آئیں گے تو جو میچ کھلا جائے گا اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور جو میچ ہو چکا ہوگا اس پہ بھی بات کریں گے پریس کونفرنس میں کچھ پلیئر سے بھی انٹریک کرنے کی کوشش کریں گے تو گرین ٹیم لائف سیشن آپ نے انجوائے کیا ہوگا شاہزیر بلی کو انس خان کے ساتھ دوبائی اسٹیڈیم سے اجازت دیجئے فی امان اللہ